موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام خوش آمدید اب یہ کھیل کھیل نہیں رہ گیا اس کے ساتھ ہمارے جذبات وابستہ ہو گئے ہیں اس کے ساتھ اربوں روپے کی مارکٹنگ ڈیولپ ہو گئی ہے اگر آج آپ نے پاکستان کے طول وارز کے اندر سفر کیا ہوتا اور اپنی سکرین سے ذرا نظر ہٹا کر باہر کا محول دیکھا ہوتا تو آپ کو محسوس ہوتا کہ جس طرح پاکستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں اور ان علاقوں میں جہاں پر بجلی موجود ہے صرف ایک ہی کام ہو رہا ہے وہ ہندوستان کے ساتھ میچ ہر کسی کی خواہش تھی کہ ہم یہ میچ جیت جاتے بدکسمتی سے ہم یہ میچ ہار گئے ہار کا تجزیہ ہم محض ایک جملے کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ کھیل کے اندر تو ہار جیت ہوتی رہتی ہے چونکہ کھیل اتنا بڑا ہو گیا ہے اب یہ صرف جذبات کا معاملہ نہیں ہے یہ سائنٹ فک بنیادوں پر استوار ہو چکا ہے اب یہ صرف ایک ہابی نہیں رہ گئی یہ ایک پیشہ بن چکا ہے ایک کیریر بن چکا ہے اب یہ معاملہ صرف سپورٹس کے ذریعے اپنی نمائندگی اور اچھے جذبات کا اظہار نہیں ہے بلکہ یہ کمپیٹیشن بن چکا ہے ملک کا جھنڈا اوپر اور نیچے ہوتا ہے کھیل کی ہار جیت سے لہٰذا ہم نے اس کا تجزیہ کرنا ہے کہ آج ہم نے کیا تو کیا کیا پہلے ہم آپ کو دو مختلف قسم کی سنٹیمنٹس دکھانا چاہتے ہیں ظاہرہ ہم سب چاہتے تھے کہ پاکستان کی ٹیم جیتے جیت بھی سکتی تھی ٹیم لیکن ہار گئی اکیل احمد صاحب کذافی سٹیڈیم کے سامنے موجود ہیں جہاں پر بڑی سکرین پر انہوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ میچ دیکھا ذرا ان کے پاس چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ لاہور کے اندر لوگ کیا سوچ رہے ہیں تاکہ پتا چلے کہ پاکستان میں ڈسپائنمنٹ لیول کیا لوگوں کا سڑگوں کا تجزیہ کیا ہے کہ ہماری ہار کیوں ہی جی اکیل جی بلکت اللہ صاحب پنجاب سٹیڈیم میں پنجاب حکومت کی جانب سے جس طرح پاک بھارت میچ کو ہائپ دی گئی تھی اور پاکستان کی جس طرح آپ نے خود بھی فرمایا ہے کہ یہ پاکستان جو اور انڈیا کا جو میچ ہوتا ہے اس پہ پوری قوم کی نہیں بلکہ دنیا بھر کے شائع کینے کرکٹ کی نظرے ہوتی ہیں اسی طرح زندہ دلانے لاہور نے یہاں پر سکرینز پر میچ کو انجوایا کیا لیکن میچ کا مزہ اس وقت کرکرا ہو گیا پہلے تو بلے بازوں نے میوس کن کارکردگی دکھائی اور پھر سونے پہ سوگا جو تھا وہ جو بولرز نے اور فیلڈرز نے کام دکھایا اور جو ایک سو تیس کا رنز کا حدف تھا وہ بلکل پاکستانی اس کو دفاع نہ کر سکا اور پاکستانی جو یہاں پر شائع کین کرکٹ میچ کو انجوایا کرنے کے لیے آئے تھے انہیں سخت میوسی کا سامنا کرنا پڑا یہاں پر آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی تعداد میں میرے ساتھ جو ننے منے کرکٹ شائع کین اس میچ کو انجوایا کرنے کے لیے یہاں پنجاب شیڑیا میں موجود تھے اب وہ کافی میوس ہیں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کو کتنا میوسی کا سامنا کرنا پڑا پاکستانی کرکٹ ٹیم سے کیونکہ پاکستان کی قوم کو اس شائع کین کو توقعات تھی کہ پاکستانی یہ میچ جیت کر جو بھارت سے ٹی ٹوینٹی یا میگا ایونٹ میں ہارنے کی جو روایت ہے وہ اس بار بدل دے گا اور نئی تاریخ رکم کرے گا لیکن بدقسمتی سے پاکستان ایک بار پھر یہ میچ ہار گیا ہے جی تلہ صاحب میں آپ کو جو کرکٹ شائع کین ہیں ان سے آپ کی سناتا ہوں کہ ان کے کیا اس وقت جذبات ہے کتنی میوسی ہوئی ہے ہارنے پر بہت میوسی ہوئی ہے کیونکہ بہت امیدی تھی ہمیں پاکستان کے بیٹس مین پر بولرز پر لیکن انہوں نے ہماری امیدوں کو ناکارہ بنا دیا اس کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہیں کہ ہمارے بولرز بیٹس مین اس وقت اس فارم میں نہیں ہیں کہ وہ کھیل سکیں جی بہت ہے جی آپ کی کیا رائے کتنی میوسی ہوئی ہے ہارنے پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلے بازوں کا قصور ہے یا بولرز کا ساجی دیکھیں میرا نام آتی پہ میں سمندری سے چل کے آیا ہوں اس میچ کو دیکھنے کے لیے مجھے میچ دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے مجھے پتا تھا کہ پاکستان جیتے گا اس امید پہ میں سمندری شہر سے چل کے اپنی گاڑی کروا کے یہاں لاہور میں آیا ہوں مجھے کسی چیز کا دکھ نہ ہوتا میرے دوست میرے سال میوس لوٹیں گے جب میں سمندری سے چل کے ادھر لاہور آیا تھا تب میرے دوست پر بہت زیادہ خوش تھے اب جب میں واپس جا رہا ہوں تو میں بڑا گم گین ہوں بہت شکریہ آپ کی ننے بچے اتنی ادعات گئے آپ نے میچ انجوائے تو کیا سکرین جیسے لگ رہا تھا جیسے پاکستان میں میچ ہو رہا ہے کہ آپ کو میوسی ہوئی ہے پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس سے جی ہمیں میوسی ہوئی ہے پاکستان کی ٹیم سے ہم اتنی جب میچ شروع ہوا تو ہم بڑی میدروں سے تھے کہ پاکستان جیتے گا لیکن اس نے ماری میدر پار خلاڑیوں نے ٹیم نے میوسی کا میوسی کا مظاہرہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت میوس ہیں اکیل افریدی سے بڑی توقعات ہیں میں افریدی کا سوال ہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کا کیا خیال تھا افریدی سے بوم بوم افریدی سے بڑی توقعات تھیں ایشیا کپ میں اس نے انڈیا کے خلاف دو چھکے لگا کر پاکستان کو فتح دلوائی تھی کتنا اس بار وہ پرفارمنس نہیں دکھا سکے سر افریدی جی ہم تھے نا وہ تھوڑے دن سے مرکہ سے انفیٹ تھے وہ انہیں نے آکے بتایا بھی تھا یا یا کے شو میں کہ میں تھوڑا انفیٹ ہوں لیکن میں انشاءاللہ اپنے کرکٹ میں دکھا ہوں گا شاید ہو سکتا ہے ان کے لئے آج نہ اتنا ہوا ہو کہ وہ کر سکیں لیکن اچھے افریدی تو ہمارے اچھے پلیڈا لیکن ہم سے ان سے امیدیں بھی تھی لیکن آج وہ ہمارے اترے نہیں کیونکہ ایک بندے کے اترنے سے امید پر اترنے سے کچھ نہیں ہوتا پوری ٹیم کو کچھ کرنا پڑتا ہے اس لئے ہمارے پہلے بھی ہمارے بیٹس میں نے شروع شروع میں ہمیں لگا کہ جیسے وہ اچھا کھیلیں گے لیکن انہوں نے بعد میں اتنی کار کرتی ہے فٹنس کے بارے میں تو پوچھیں ان سے ذرا کہ ٹیم کی فٹنس کے بارے میں کر بھی دیتے تو پھر بھی آپ یہ بتائیں کہ کلیس صاحب پوچھ رہے ہیں کہ فٹنس نظر نہیں آئی کھلیڈیوں میں سپارک نہیں نظر آیا کہ فٹنس کا پروبلم تھا فریدی کا یا سب ہی ٹیم انفٹ تھی ہاں جی کافی ہم نے دیکھا کہ جیسے کیچز چھوڑے پہلے تو بیٹنگ میں کافی ٹیم شروع میں ایسا لگا کہ بہت کرے گی ہمارے لیے لیکن بلکل نروس تھی ٹیم اور اس طرح ڈری ڈری سی تھی بلکل ہی اور اس کے بعد باولنگ پہ ہمیں تھا کہ وہ اس میں کور اپ کر لے گی لیکن ان لوگوں نے ہماری امیدوں پہ کھڑے نہیں اترے کیچز چھوڑے افریدی نے بھی کیچز چھوڑے ٹیم ریسپونسبل ہو کے نہیں ان لوگوں نے کھیلا جیسے ایک ذمہ دار پلیئرز کھیلتے ہیں پروفیشنل اس طرح نہیں کھیلا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فٹنس کا مسئلہ لگ رہا تھا پاکستانی ٹیم کا یا پاکستانی ٹیم بھارتی سورماوں کے سامنے بھیگی بلی بن گئی ہے بلکل ایسے ہی آپ نے بلکل ٹھیک فرمایا جیسے بھیگی بلی بن گئی ہے اور جس طرح ہمارے بیٹس ہماری بیٹنگ لائنہ جس طرح کولیپس ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑا جو میجر دھونا یہ پروبلم تھی ہمارے ٹیم میں اس کے بعد جس طرح افریدی نے کیسز چھوڑے یہ سیدھی سیدھی ایک میچ ہارنے والی بات ہے جان پوچھ کے میچ ہارا گیا اور کوئی بات نہیں ہے ہمارے بولر جس طرح بلاول بھٹی نے آتے ساتھ پہلی بول کے اوپر ایک وکیٹ گرائی ہے یہ میچ ہمارے ہاتھوں میں تھا پاکستان چاہتا تو یہ جیس سکتا تھا اس میں صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جنریشن کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا بھوڑے گھوڑوں کو ہی آزمائے جا رہا ہے اگر مجھے بریک پہ جا رہا ہے کہ سنٹیمنٹس پاکستان میں دو چیزوں کی اوپر سب کوئبور ہے ایک سیاست کی اوپر اور ایک کرکٹ کی اوپر لیکن یہ جو تجزیہ کر رہے ہیں غلط تجزیہ نہیں کر رہے ہیں ہم بریک میں جاتے ہیں ناظرین اور واپس آتے ہیں آپ کو ایک اور سنٹیمنٹ بھی دکھائیں گے کوشش کریں گے کہ ہندوستان سے بھی ایک پوائنٹی فیو لے کر دیں بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید ناظرین پاکستان آج ہندوستان سے ایک بہت اہم میچ ہار گیا معاملہ صرف ایک میچ کا نہیں ہے ہم نے ایک روایت بنا لی ہے کہ بڑے ٹورنمنٹ کے اندر ہم بڑے اور ہائی پریشر میچ میں ہم ہمیشہ کرکٹ کی اسطلاح میں نیچے لگ کر کھیلتے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ گراؤنڈ کے اندر اترتے ہوئے آپ کو کس قسم کی ذہنی طاقت کی ضرورت ہے کس قسم کی پلاننگ کی ضرورت ہے آج کل کے دور میں کسی ٹیم کی کسی کھلاڑی کا کوئی پہلو چھپا ہوا نہیں ہے تو آپ نے تمام کسی کے پاس کوئی ایسا جادوگر نہیں ہے کہ جو گراؤنڈ کے اندر جا کر وہ نکالے گا اور آپ جو ہیں پریشان ہو جائیں گے تو ایک دوسرے کو آپ جانتے ہیں ان حالات کے اندر جب آپ کو پاس تمام سہولت بھی موجود ہے اور جیتنے کی جستجو بھی آپ کے اندر موجود ہے اور قوم چاہتے ہیں کہ آپ جیتے ہیں اگر آپ ڈیلیور نہیں کرے تو بہت ڈیس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان جیس طریقے سے آج کھیلا اگر یہی ٹرینڈ رہا بدقسمتی سے تو حالات بہتر نہیں ہوئے کچھ ہم آپ کو ذرا جھلکیاں دکھانا چاہیں گے کہ ہم نے کیا کیا اس وقت آپ اگر دیکھیں تو یہ شارٹ سیلیکشن ہے ہماری حفیظ کا آپ آؤٹ دیکھ رہے ہیں یہ شارٹ سیلیکشن ہے اب یہ میں آپ کو یہ آپ کے ساتھ میں نکتہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر ٹیم کے جن کمزوریاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں پر وکٹیں تیز نہیں بنتی باؤنسی وکٹیں نہیں بنتی چلیں مان لیتے ہیں کہ ساؤتھ ایفریکہ کے بالر ہم سے نہیں سنبھالے جاتے آف سٹم کی اوپر بال کرتے ہیں ایک سو بیالیس کی اوپر تینتالیس کی اوپر اٹالیس کی اوپر باؤنسی وکٹس کی اوپر ہم نہیں کھیلتے ہیں اگر باؤنسی وکٹس پر نہیں کھیلتے ہیں تو کم از کم سپیننگ وکٹس کو ہمیں کھیلنا چاہیے اگر آپ سے رائٹ ایم لیک سپینر نہیں کھیلا جا رہا ہندوستان کا اگر آپ سے لیفٹ ایم آرثوڈاک سپینر نہیں کھیلا جا رہا ایک دو بیٹسمن نہیں جس طریقے سے احمد شہزاد آج آؤٹ ہوئے میرے خیال میں کلب کرکٹ کے اندر بھی اگر کوئی ایسے بیٹسمن آؤٹ ہو لیکسپینر کی اوپر تو شاید اس کو اگلے دس میچز کے اندر آرام کروایا جائے جس قسم کی شارٹس اور جو رننگ بیٹوین در وکٹ تھی وہ ایک علیہ دا قصہ ہے تو جو گزارش میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ آج ہم سب نے دیکھا پاکستان کی ٹیم اپنی سٹرنٹھ پر کھیلنے کے بجائے اپنی کمزوریوں کے ذریعے وہ واضح ہوتی ہوئی نظر آئی دوبارہ اگر آپ رننگ کی اوپر جائیں یہ بنیادی چیزیں ہیں جب آپ گراؤنڈ کے اندر اترتے ہیں تو آپ کا جو کوچ ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کال آپ کو کس نے کرنی ہے بال کی اوپر اگر آپ ٹو آئیز جس بیٹسمن کی ہیں یعنی دونوں آکے سے جو بال کو دیکھ رہا ہے اس کا کال بنتا ہے اور اگر اس نے کال کر دی تو دوسرے کو بھاگنا ہے دوسرا اس کو اوور آئیڈ نہیں کر سکتا جس قسم کی رننگ بیٹوین در وکٹس ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی کوارڈینیشن نہیں کی گئی ٹریننگ صرف کھیلنے کی اور بیٹنگ کی اور کیچنگ کی نہیں ہے اور کیچز کے اوپر بھی ہم ابھی آتے ہیں آپ کو کوارڈینیٹ کرنا کوارڈینیشن آپ نہیں بنا سکتے اگر آپ نے یہ تہہ نہیں کیا کہ آپ کی طرف سے اوپننگ کس نے کرنی ہے آپ کا بیٹنگ آرڈر کیا ہوگا صرف یہ کہہ دینا کہ کامران اکمل جو ہے وہ ان فارم ہے اور بڑی ہٹس لگا لیتا ہے وہ پچیس فیصد بھی اوپننگ نہیں ہے اگر ان کی کوارڈینیشن دوسرے بیٹسمن کے ساتھ نہیں بنتی تو یقینین وہی ہوگا جو آج آپ کو میچ کے اندر نظر آیا اور جب ٹاپ کیوپر ٹی ٹوینٹی کے اندر آپ کی تین وکٹے اتنی جلدی گر جائیں تو وہاں سے بچ نکلنا بہت مشکل ہے یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں میں بلکہ یہ کہوں گا ہندوستان کو ہمیں تھوڑا سا سپورٹ بھی کرنا چاہیے اس طریقے سے کہ ان کے فیلرز نے ہماری بڑی مدد کی فیلنگ آج ان کی بھی میاری نہیں تھی اگر وہ فیلنگ تھوڑی سی بھی ٹائٹ کرتے تو ہماری ٹیم شاید اسی سے اوپر نہ جاتی ہم نے اپنی طرف سے جو کھیل کھیلا وہ میار سے بہت کم تھا اور میں دوبارہ کہوں گا کہ صرف ہندوستان کے ساتھ میچ کا معاملہ نہیں ہے یہ ہم ساؤتھ افریقہ کے خلاف اپنی پرفارمس جو ہے بطرین پرفارمس دکھا چکے ہیں دوسری جتنی ٹیمز ہیں نیدرلینڈ سمیٹ نیپال سمیٹ جس کو ہم نے کھیلتے ہوئے دیکھا وہ اپنے اصل صلاحیت سے سو فیصد اوپر رہ کر پرفارم کر رہی ہیں ہماری ٹیم اپنی اصل صلاحیت کے قریب بھی نہیں جاتی اور پچاس فیصد پر کھیلتی ہے بالخصوص بڑے میچ میں اور پھر ایسا میچ جو ہندوستان کے خلاف ہو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کیا ہمیں فیلنگ کا طریقہ نہیں پتا ہمیں فٹنس کا میار نہیں پتا ہمیں سپینرز ہمارے لیے نئے ہیں مجھے یہ لگا کہ آج کے میچ میں ہمارے پر سٹریٹیجی بلکل بھی نہیں تھی اور تینوں شعبوں کے اندر جب آپ اتنی بوری کارکردگی دکھائیں تو اس کے بعد صرف ہاتھ اٹھانے سے میچ نہیں جیتے جا سکتے اور پھر یہ بھی رویہ بن گیا ہے بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کرتا جلو کہ ہم ہر میچ میں پچھلے میچ کی پرفارمنس کی اوپر بڑا فوکس کرتے ہیں کہ اس میچ میں ابھی دو چکے لگ جائیں گے تو ہم جیت جائیں گے یہ ایک سائنٹیفک گیم بن گئی ہے ہر میچ کو اس کے میرٹ پر کھیلنا ہے آج ہم وہ میاری ٹیم بلکل بھی نہیں لگے جس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے ہم میچ یہ جیت ہی نہیں سکتے تھے اس پرفارمنس کے ساتھ بریک میں جاتے ہیں بریک کے بعد ہم چند ایک تجزیہ آپ کے سامنے اور رکھیں گے کیونک کرکٹ صرف کرکٹ نہیں رہ گئی اس کے ساتھ قوم کی جذبات اور قوم کی عزت بھی وابستہ ہونے لگی ہے بہت بڑا کھیل بن گیا ہے پرگرام میں خوش آمدید ناظرین بڑا ٹورنمنٹ شروع ہو چکا ہے اور جب اس کے میچز ہوں گے تو آنے والے دنوں میں آپ خود ہی دیکھیں گے کیونکہ آپ خود ویور بھی ہیں اور لسنر بھی ہیں اور آپ کا اس کھیل کے اندر انٹرسٹ بھی ہے اس کو پاکستان میں بڑے پیمانے پر پرموٹر سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے کوئی شہر کے بڑے شہروں کے ایسے حصے نہیں ہیں جہاں پر بڑی سکرینز نہ لگی ہوں ہم اس وقت ناظرین آپ کو محمد عزردین صاحب کی بات چیت کرواتے ہیں جو سابق کپتان ہے انڈیا کی کرکٹ ٹیم کے عزردین صاحب گوڑی ایبننگ السلام علیکم آواز آرہی ہے عزردین صاحب آپ کو آواز آرہی آرہی بہت شکریہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی ٹیم جیت گئی یہ بتائے گا کہ آج دھونی کی موجودگی میں ٹیم کا جو تمام رویہ تھا سوڑا مختلف نظر آیا بہت مصفت اور ریلیکس نظر آیا یہ آپ کی خیار میں فیر اسسمنٹ ہے دھونی کی موجودگی کی وجہ سے ہوا یا کوئی لائعمل تیار کیا تھا پاکستان کے لئے خاص دیکھیں ایسی بات نہیں ہے کھلاڑی جو ہوتے ہیں وہ پوری رننیتی بنا کر کے کھلتے ہیں یہ کئی بار بائی چانس ہوتا ہے کہ اپنے کو ایسا لکھتا ہے کہ کبھی یہ ریلیکس ہیں کبھی ایسا ہے ایسا میں نہیں مانتا ہر کھلڑی یہ سوچتا ہے کہ میں جیتوں اپنے کھیل میں اور کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے نا تو الگ الگ assessment کرتا ہے لیکن میں نہیں مانتا ہر کھلڑی کا یہ روپ ہوتا ہے کہ میں کھیلوں اور جیتوں آج کا میچ انڈیا کی ٹیم کے لئے کتنا اہم تھا اہم بہت اہم تھا بہت اہم تھا اور ہلو ساتھ وقت سے جیتنا بھی اپنا میں یہ بڑا ریکارڈ تھا تو آج کا میچ اتنا اہم کیوں تھا ہندوستان کے لئے پچھلی ہار کے وقت سے اہم تھا یا ورلڈ کپ کا پہلا میچ تھا اس کے لئے اہم تھا یہ ورلڈ کپ کا پہلا میچ تھا اس لئے اہم تھا سروات جو ہوتی ہے اس میں پھر confidence آ جاتا ہے غصہ آ جاتا ہے کلیڑیوں میں اس لئے اہم تھا یہ بتائے گا کہ پاکستان کی ٹیم آپ کی تجزیہ میں ہے کیونکہ آپ پاکستان کے خلاف کھیلتے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کرکٹ کو بہت اچھے طریقے سے سب کانٹینٹ کی پاکستان کی ہارنے کی وجہ آپ کی نظر میں کیا تھی دیکھیں یہ تو کھیل ہے اس میں کبھی ہار ہوتی ہے کبھی جید ہوتی ہے ایسا میں نہیں مانتا کوئی خاص وجہ رہی ہوگی لیکن شروعاتی دور میں جو جو مقابلہ ہونا چیئے تھا وہ نہیں ہو پایا اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کچھ دونوں ٹیموں کا اگر موازنہ کرے تو آن پیپر دونوں ٹیمیں آپ کو کیا برابر نظر آتی ہیں یا دونوں میں آن پیپر آپ کو فرق نظر آتا ہے دیکھیں ہم ایک ہی ٹاپوگرافی کے دیش ہیں دونوں بھارت اور پاکستان اور ایک ہی طرح کی فیڈیکل پیٹنیس رہتی ہے تو میں کوئی بہت ایسا فرق محسوس نہیں کرتا لیکن جو کھلاڑیوں کی جو کوچنگ ہوتی ہے کھلاڑیوں کی جو کبھی کبھی کوئی پیٹنیس کسی کھلاڑی میں زیادہ کسی میں کم اور اس وجہ سے کئی بار ہو جاتا باقی پاکستان کی ٹیم بھی اپنا آپ میں بہت اچھی ٹیم ہے بہت شکریہ عظیر الدین صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا رازین صاحب کپتان ہندوستان کی کرکٹ ٹیم کے عظیر الدین بتا رہے تھے کہ کوئی خاص فرق نہیں ہے ایک ہی خطے میں چونکہ ٹرین ہو رہی ہیں دونوں ٹیمیں وکٹیں بھی تقریباً ایک ہی قسم کی ہوتی ہیں انہوں نے خاص لیکن یہ کہا کہ میچ بہت اہم تا ہندوستان کے لیے اگرچہ اس کو ورلڈ کپ کا پہلا میچ کہہ کے انہوں نے اس کی اہمیت کو زیادہ جاگر کیا عامر سحیل سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم کی اور اس کے ساتھ ٹریننگ بھی کرواتے رہے ہیں تو ٹریننگ اور ایکچیل فیلڈ کو بہت اچھی طریقے سمجھتے ہیں عامر صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میں بھی حضیر الدین سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میچ میچ پہ اتنا تجزیہ کرنے کی شاید ان کا بین و سطور یہ کہہ رہے تھے ضرورت نہیں ہے کمی جی جاتے ہیں کمی ہار جاتے ہیں اتنا ہی سادہ تھا آج کا میچ نہیں خیر اتنا تو سادہ نہیں تھا جو میری سمجھ میں چیز نہیں آئی کیونکہ میں جو پری میٹ پروگرام کر رہا تھا تو اس پر میں نے تین بندوں کو کہا تھا کہ ان کی پرفارمنسز آج جو ہیں وہ بڑی منیوٹلی ووچ ہوں گی احمد شہزاد تھے عمر بل تھے اور شاید آفریدی جو میری چیز سمجھ اوپر سے ایک رن آف ہوا اس کے بعد اس سرہ اپروچ دکھائی گئی پاپ لے میں وہ کچھ مجھے باڈی لینگویج سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے بعد جو آپ کو یاد ہوگا جب شویب ملک آؤٹ ہوئے سفٹین پوائنٹ سکس نیلت آور کی دوسری گین کے اوپر تو اس وقت جب شاید آفریدی کو پرموٹ کیا گیا تھا تو ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ شاید آفریدی آ کے کوئک فائر جو ہے تیس پینٹیس کرنے کی کوشش کریں گے اور باگستان کا ٹوٹل جو ہے وہ ایک سو پچاس کے بیانڈ جائے گا جہاں پر میچ بنے گا لیکن انفرچنیٹلی آپ نے یہ دیکھا کہ عمر اکمل اور دونوں نے سنگلے کرنے کی کوشش شروع کر دی جہاں پر آپ کو رنز چاہیے تھے تقریباً آپ نے چوبیس کنوں کے اوپر صرف سترہ رنز بنائے وہ تو تینکس گوٹ کے تھوڑا سا وہ آ کے سوہی مقصود نے ہٹے ہٹے مار کے آپ کو ایک سو دیس تک لیا تو آج کی جو اپروچ تھی وہ میری سمجھ سے بار تھی اور دوسرا یہ ہے کہ آج جو بیان آئے آپ کے انفرمیشن منسٹر کے اور رانہ سناولہ صاحب کے کہ جی نجم سیٹی نے کچھ نہیں کیا کرکٹ کے لیے پھر انفرمیشن منسٹر نے یہ کہا گراؤنڈے ہم نے پلیروں سے چھین لیا وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ منٹو پاک جہاں سے آٹھ کپتان نکلے پاکستان جہاں پہ محجلس میں بننے چاہیے وہاں پہ انہوں نے سڑک نکال دی ہے وہ تو ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان میٹھ ہارے گا تو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اب میں ویٹ کر رہا ہوں کہ وہ ذمہ داری اپنی نبھائیں اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ان کو پہلے سے تو نہیں پتا سا کہ یہ کیا ہونے آج جی یہ آپ کا ویٹ بڑا طویل ہو جائے گا اگر آپ ذمہ داری قبول کرنے کا انظار کرتے رہے وہ ذمہ داری نہیں قبول کرتے وہ کل کوئی اور بیان آ جائے گا کم بیک انٹو دس یہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے یہ بڑا اہم ہے ہم ابھی سب کانٹیننٹ کی ویکٹس کا ذکر ہو رہا تھا اب دیکھیں ایک ہندوستان کے پاس آتھرڈاک لیک سپینر ہے رائٹ ہم لیک سپینر ایک انہوں نے اپنا لیفٹ ہم سپینر کھلایا ہوا ہے اور ایک آف سپینر ہے جو کیرم بول زیادہ کرتا ہے اور آف سپین کم کرتا ہے اچھا یہ کوئی جادوگر نہیں ہے لیکن اور پاکستان اگر رائٹ ہم لیک سپینر کو نہیں صحیح کھیل پائے اگر لیفٹ ہم سپینر کو نہیں کھیل پائے تو انتہائی حیرانی گا I can understand کی نیوزیلینڈرز کیوں نہیں کھیل پائیں گے یا ساؤتھ ایفریکنز کیوں نہیں کھیل پائیں گے ہم تو اس طرح کھیل رہے تھے کہ پہلی مرتا سپینر سے مقابلہ ہو رہے ہیں نہیں وہی بات 52 ڈاٹ ڈیلیوریز ایڈا ٹی ٹونٹی میچ آپ صرف آپ کے پاس 68 گینر رہے گی جب آپ اتنے زیادہ ڈاٹ بال کھیلیں گے اور ہمارے جو آن پیپر کہتے ہیں جی بالر بہت اچھے ہیں اگر آج آپ نے دیکھا ہو عمر گل کو تو تیز بولر ہے وہ تھوڑا بہت گین سونگ ہو رہا ہے وہ آف سپین مارنے شروع ہو گئے سعید اجمل کو دیکھے کہ انہوں نے پہلا بال کیا بریک کیا باتسمن بیٹ ہوئے دوسرا انہوں نے جو کیا وہ دوسرا کر دیا تیسرا کھینج کے مار دیا جب دیکھا کہ باتسمن جو ہے وہ اکروس در لائن کھیلنے جا رہا ہے تو آپ اس کو ڈھیلا گین کریں اور آف سپین کرنے کی کوشش کریں تیز مارا چوکہ کھایا پھر چوکہ کھایا پھر چوکہ کھایا تو میری سمجھ سے بھار تھا کہ کون سی اپروچ کے ساتھ بالنگ ہو رہی ہے آج جو ٹوٹلی دسپوائنٹنگ تھا یہ بھی بلکل یہ آپ نے بلکل صحیح کہا اور میں خود بہت حیران اس طریقے سے ہو رہا تھا کہ پہلی ایننگ کے اندر جو آؤٹ ہوئے ہیں پاکستان کے وہ بریک کی اوپر آؤٹ ہوئے ہیں کسی نے فلپر کی اوپر آپ کو آؤٹ نہیں کیا کسی نے سکڈر کی اوپر آؤٹ نہیں کیا اور سعید اجمل جب بریک کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو شیشے کی اوپر بھی بریک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ تو وکٹ کے اندر باؤنس بھی ہے اور بریک بھی ہو سکتا ہے گریپ بھی کر رہا ہے پھر بھی بریک نہیں کر رہے تھے exactly اور آپ نے ایک آور دیکھاؤں گا جو مشرا جو مینر کا میچ ہوئے ہیں انہوں نے جو اپنا third over کیا جس میں شوے ملک نے ان کو نکل کے ایک چھکا مارا انہوں نے تیز گیند کیا وہ اور اس کے بعد ان کو چوکا بھی لگا تو دھونی نے جا کے ان کو کچھ سمتھایا تو پھر انہوں نے تھوڑا سا دھیلا گیند کیا پھر انہوں نے ویکٹ حاصل کی تو ہمارے جو بالرز اتنے زیادہ experience جو so called world beatles منتے ہیں on paper جب execution آتی ہے جب important matches آتے ہیں they just completely go off the ball یہ بتائے گا one two three کرتے ہیں اس کے اوپر یہ بتائے گا کہ top کے اوپر کامران اکمل open کروانی چاہیے تھی ہونا بھی چاہیے ان کو دیکھیں بلکل کروانی چاہیے تھی کیونکہ شجیل جو ہے وہ بلکل ہی نہیں اچھا کھیل پا رہے ہیں even practice matches میں وہ بلکل ٹھیک نہیں کھیل رہے تھے اور ان کی technique میں بہت بڑا flow ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو coaches اور جو لوگ لگائے گئے ہیں ان کے ساتھ وہ اب کافی عرصے سے ان کے ساتھ ہیں اور ان کا کام بہتا تھا کہ ان کی technique جو جہاں پہ fault ہے اس کو ٹھیک کرائیں وہ ٹھیک کرانے کی بجائے اس میں اور fault create کر دیا ہے کہ ان کو اور زیادہ open کروا دیا ہے پہلی ان کی ٹانگ پر تھی وہ option کی طرف آتی نہیں تھی اب آپ دیکھیں کہ وہ جب بھی gain کھیلتے ہیں تو ان کو تینوں وٹر ہیں ان کی نظر آرہی ہوتی ہیں جب آپ کامران اکمل کو ورلڈ کپ میں لے کے گئے ہیں تو اس کے بعد آپ کا جو جو thought process یہ تھا کہ ہم third opener لے کے جا رہے ہیں اگر شرچیل نہیں کرے گا تو ان کو wicket keeping کرا کے جو عمر اکمل ہیں وہ فیلڈ میں ہمیں جو ہے رنس بچا کے دیں گے تگڑا ہم ہے تیز فیلڈر ہیں تو رنس بچیں گے تو وہ وہ logical چیز تھی میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اوپر criticize کرنا چاہیے لیکن ایک چیز میں کہوں گا طلعب بھائی وہ یہ ہے کہ آپ کے جو interim management committee کے chairman ہے جب یہ teamیں select ہوئیں تو اس وقت انہیں نے یہ کہا کہ کچھ تین چار player ہیں جن کی selection کیوں پر میں مطمئن نہیں اس سے انہوں نے ایک غلط message دیا اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی کپتان جو ہے وہ ضروری نہیں کہ یہ ہی رہیں یہ change بھی ہو سکتے اب جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے team میں وہ grouping ہے جو evident ہو گیا ہے کہ grouping ہے اور کوئی lobby جو ہے کسی اور کو کپتان بنانا چاہ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان کا مقدر جو ہے وہ ہار بن رہی ہے fitness کی ذرا بات کریں اتنے low scoring ایک تو آپ نے low scoring کیا low scoring match نہیں تھا low scoring آپ نے کیا تو low scoring لگنے لگ گیا fitness کی بات کریں کھلاڑیوں سے bend ہونا بھی مجھے لگتا مشکل ہو رہا ہے اب تو جھک بھی نہیں سکتے ہیں بعض کھلاڑی جو دیکھیں culture ختم ہو گیا ہوا ہے پاکستان میں جو cricket کی requirements ہیں یہ fitness کا culture ختم ہو گیا ہوا ہے اب آپ دیکھیں کہ اسی interim management committee میں آپ نے محمد عرفان کو دبائی بھیج دیا fitals rehab کے لیے اور وہاں سے آپ نے عمر گل کو پاکستان واپس بھیج دیا تو ان کی کوئی کسی بات کی سمجھ تو آتی نہیں ہے پاکستان cricket board میں unfortunately دلت بھائی یہ failures دوبارہ سے endorse ہو گیا ہوئے ہیں اور جو guilty ہے پاکستان cricket کو اتنا نیچے لے کے آنے کے ان کو سب کو اکٹھا کر دیا اور اب جو ہے یہ اجنڈا سٹو ہو رہے ہیں اور پاکستان cricket ایکچلی جو آگی بہت زیادہ disappointing ہوتا جا رہے ہیں ایک یہ sentiment آتا ہے وہ کہتے ہیں جب فیل ہو جاتا ہے ٹیم میں ہار جاتی ہے تو آپ خام خواہ over analysis کر دیتے ہیں دو چھکے بھی تو یاد کریں آپ نے 10-10 میچ جیتا ہے اس کی خوشی بھی یاد کریں تو اتنا زیادہ over analysis میں نہ جائے کریں that's one sentiment نہیں نہیں دیکھیں over analysis نہیں ہوتا جب ٹیم جیتی ہے تو ہمیشہ سے یہی عرضت رہی ہے کہ جہاں پہ weak team نظر آئی ہے وہاں پہ آپ improve کریں اور یہ جہاں ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے کرتے ہیں over analysis یا under analysis کوئی چیز نہیں ہے جو پاکستان کرکٹ کے لیے صحیح analysis وہ سب کو کرنا چاہیے honest ہو کے اور جو پاکستان کرکٹ کے لیے کچھ contribute کریں اچھا towards the very end میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اس team کے اندر سے کوئی لوگ نکالنے ہیں اور کوئی رکھنے ہو تو وہ دو تین ہے اپنا جو balling line up ہے اس کو صحیح طرح سے address کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ آج دیکھیں نیا ball جو ہے وہ ٹھیک تھا جو ہے وہ swing ہو رہا تھا تو ضروری نہیں ہے کہ محمد حفیظ ہی نیا ball کریں آپ نے اگر تین fast baller کھلائے ہیں تو at least use them in power play اگر آپ نے ایک سو پیس defend کرنا ہے تو آپ کو اپنے نیا ball کا فائدہ اٹھانا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر حفیظ نے گین کو بریک کرنے کی کوشش نہیں کرنی تو he should not ball with the new ball آپ کو سب سے بڑا جو important ہے بیٹنگ میں تو آپ آپ کے پاس option ہی کوئی نہیں سوائے شردیل کے آپ یہ دیکھیں آپ کی سیلیکشن کے آپ کی بیٹنگ اتنے ایسے سسپیکٹ اور سٹرگل کرتی آرہی ہے آپ نے اتنے زیادہ فاس بولر اور سپنر بھیج دیں آپ کے پاس اور چوئیس ہی نہیں آز بیٹنگ اب کیا کریں گے آپ اس میچ کو اگر آپ ساؤتھ افریقہ کے میچ کے ساتھ جو وام اپ گیم تھا اس قد ملا کے دیکھیں وہاں پہ تیز بولر نہیں کھیلے گے یہاں پہ سپنر نہیں کھیلے گے دیکھیں جہاں پہ پاکستانی بیٹس پن جہاں پہ اگر فاس بولر کا گین کھلے گا اور سپنر کا جہاں پہ گین ترن ہوگا تو وہ سارے پلے جو ہیں وہ آپ کے فرنٹ فٹ کے ہیں اور فرنٹ فٹ پلے جو ہے وہ اس لیے یہ اتنے زیادہ ڈاٹ وال کھیلتے ہیں کہ ان سے گین پلیس نہیں ہوتا اب آپ دنیا کے جتے بھی سگھڑے بیٹس پر دیکھیں سنگلیں بیٹس پر کرتے ہیں بڑے سروک بھی مارتے ہیں آپ سارے بیٹس میں بھی گیرتا نہیں تو فرنٹ فٹ پہ آ جاتے ہیں اور بلکل آپ انہیں کی ایک تو یہ کہ جب آپ ٹیم سیلیٹ کرتے ہیں تو آپ پتہ ہونے چاہیے کس ٹورنمنٹ کے اندر جارہے ہیں اور ٹیم کے اندر آپ کو آٹومیٹکلی ڈیپٹ کرنے کی ضرورت ہے اس میں کچھ گہرائی دینی ہے ہر کسی کا سبسیچوٹ اس زاویہ سے آپ کرنا ہے کہ وقت پڑھنے پر وہ صحیح معنی متبادل کے طور پر سامنے آئے سٹاپ گیپ انیجمنٹ نہیں ہو فٹنس کے لیول آپ نے خود دیکھ لیا بڑے میچ کے اندر جب آپ نے ایک شعبے کے اندر پرفارمنس آپ نے ٹھیک نہیں کی ہوئی تو پھر آپ کیچ چھوڑنا ایفورڈ نہیں کر سکتے اگر کیچ پکڑا جاتا سلپ کے اندر اگر حفیظ بھی کیچ پکڑ لیتے تو شاید ایک میچ کے اندر تھوڑی سی اور جان پڑ جاتی پھر فیلنگ نہ چوکے رک رہے ہیں اور نہ سنگلز رک رہے ہیں جو رننگ بٹوین دے وکیٹس ہے وہ آپ کو ٹی ٹوینٹی کو ٹی ٹین کے اندر تبدیل کر دیا ٹی ٹین کے میچ جو ہے وہ آپ اس طریقے سے نہیں جیت سکتے اپنے لئے ٹی ٹین آپ نے بنایا ہوئے اور ایک آخری بات میں کرنا چاہوں گا ناظرین کہ ہم ہر ٹورنمنٹ کے اندر ایک دو افراد کے اوپر بہت انحصار کرتے ہیں ٹی میں یقیناً اپنے اچھے پلئیرز کے اوپر انحصار کرتی ہیں لیکن وہ ون سٹروک ون پلئیر ٹیم نہیں بن کر ٹورنمنٹ جیت سکتی ہمارا یہ خیال ہوتا کہ ایک چھکا لائے گا تو میچ جیت جائیں گے ایک جادوگر آئے گا چھے وکٹر لے گا تو اس طرح نہیں ہوتا جب تک ٹی میں ایک اٹھی نہ ہو اس وقت تک میچز مسلسل طریقے سے آپ جیت نہیں سکتے اور اگر آپ مسلسل جیت کا پیٹن نہیں بنا رہے تو پھر آپ کو سنجیلگی سے سوچنا چاہیے کہ آپ اس کھیل کو چلا کس طریقے سے رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو خود وزیراعظم کرکٹ کھیلتے ہیں کیونکہ جمہوریت تو شاید پنکچر سے کے بعد بھی بچ جائے گی کرکٹ کے اندر اگر آپ نے پنکچر لگا لیے تو یہ پییا ہمیشہ ٹھوسی رہے گا اور این وقت پر آکر آپ کو دعویٰ دے جائے گا اور آج کے دن وہ دن تھا جو ہم یہ میچ جیت سکتے تھے ہم نہیں جیت پائے کیونکہ ہمارا پییا گھوما ہی نہیں اللہ سحسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ